اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ویلہ ویوٹیوب چینل تو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کالے تیتر کو نسخہ کب لگانا چاہیے یار آپ لوگ نہ کوشش یہ کیا کرو کہ چپ تیتر کو نسخہ مت لگائے کرو چپ تیتر کو نسخہ لگانا جو ہے یہ مطلب کہ شونک کی یا اس کے کالے تیتر کی شونک کی جو قانون کی ہے وہ خلاف وردی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو جب سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی کالے آتی ہیں ان کی سجاد ہمیں کوئی نسخہ بتائیں تیتر بول نہیں رہا ہے ہمیں نسخہ بتائیں تیتر بول نہیں رہا ہے تو یار آپ لوگ نہ پہلے کوشش تھوڑی سی کر لیا کرو کچھ نہ کچھ اس کو مستیاں دلا کر کچھ نہ کچھ اس کو فرش کر کے ٹورے وغیرہ آگے پیچھے دے کر اس کو بلا لیا کرو اور پھر اس کو نسخہ لگائے کرو چپ تیتر کو نسخہ لگانا اس طرح غلط ہے جیسے مطلب آپ کے گھر میں بجلی کی ویرنگ میں کوئی فالٹ آ جائے اور پیچھے بجلی نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کان پر خرابی ہے جب تک کرنٹ نہیں آئے گا اچھے سے اچھا کاریگار بھی ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا میں تھوڑی سی آپ کو مثالیں دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ انسان کو پھر آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے یار ایک چپ تیتر جو ہوتا ہے مطلب کہ اچھا تیتر ہے خوبصورت تیتر ہے بے ڈر ہے نوجوان تیتر ہے تو وہ بول نہیں رہا ہے آپ کے پاس کئی نہ کئی سے وہ ہوتا ہوا پہنچ گیا ہے تو کیا ہے کہ اس کو پہلے سے کوئی خرابی ہے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بول رہا تو پھر اوپر سے آپ اس کو اور نسخے لگا دو گے تو پھر اور وہ خراب ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پانچ سے دس ایسی وجہات ہوتی ہیں یا مطلب کہ آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی تیتر چپ ہو جاتا ہے وہ نہیں بولتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بولتا ہے یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ میں سیزن کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آج ابھی دسویں مہینے کی سولہ ستارہ تری کو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو ابھی نہیں یہ نیکسٹ آگے سیزن کیلئے تاکہ آپ کے بعد نالج میں آ جائے تو بات ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی تیتر کو مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک تیتر چپ کر جاتا ہے مطلب وہ بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تیتر چپ کر جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تیتر میں فالڈ بن جاتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے تیتر بہت زیادہ آور مستیاں کرنے لگے وہ چپ ہو جاتا ہے تیتر کو مستی بالکل نہ ہو تو اس وجہ سے تیتر جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے تو بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں مثال ابھی آپ لوگوں نے میری اس بات کا نچوڑ یہ نکال لینا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بنائی ہویا ہے کہ تیتر کو بہت زیادہ گرم کرنے سے تیتر بہت اچھا بولتا ہے تو پھر تو اس کا حل ہی نکل آیا اگر آپ اپنے تیتر کو بہت زیادہ گرم کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو وہ آخرت بہت گرم کرتے کرتے وہ اس کو پھر اتنی بلائی ہونی چاہیے کہ بلکل وہ ٹورنمنٹ میں فست آ جائے تو ایسا ہرگس نہیں ہے یہ ایک جاندار ہے مشین نہیں ہے اس کو آپ ایک حساب سے لے کر چلو گے باقی آپ اس کو نسخے وغیرہ جو بھی مطلب چیزیں ہیں خوراکے وغیرہ آپ اس کو دو گے پھر آگے جتنی ہے کہ اس کی کوالٹی ہوگی اس کوالٹی کے حساب کے مطابق تیتر جو ہے وہ پھر ریزیلٹ دیتا ہے مثال کے طور پر چینہ کی بیک اگر بلکل چینہ کا موٹسیکل نیا زیرو بھی ہے تو کبھی بھی وہ ون ٹو فائیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی نسل اور ہے اس کی اور ہے تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیسٹ جو طریقہ کار ہے تیتر آپ لے لیا کریں اس کو کچھ نہ کچھ فریش کریں گمائیں پھر آئیں اس کو مستیاں ٹورے وغیرہ دیں اس کو جس چیز کی مستیاں مستیاں کرائیں تھوڑا سا ایک دفعہ وہ مو کھول جائے مو پٹ جائے بول جائے پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہو کہ کیا اس میں کیا کمی پیشی ہے یہ گرم ہے یہ تھنڈا ہے ہاں ایک بات اور ہے گرم تیتر جو ہوتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے جو تھنڈا تیتر ہوتا ہے اس کی بلائی کی آواز اور ہوتی ہے جب تک تیتر ایک دفعہ مو کھولتا نہیں ہے وہ بولتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ آوازیں دیتا نہیں ہے ہم لوگ اس ریزلٹ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے تیتر کو کیا مسئلہ ہے چپ تیتر کے مسئلے کا کبھی بھی پتہ نہیں چلتا جب ایک دفعہ تیتر بول جاتا ہے آسانی سے اس کا مسئلہ جائے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو نسخے دو اس کو ٹوٹ کے دو گرم کرنا ہے تو ہلکا سا اس کو گرم کرو اگر پہلے سے ہیٹ اپ ہے تو اس کو مٹی بغیر دو تھنڈی خوراکیں دو تھنڈی غزائیں کھلاو ہلکا سا اس کو تھنڈا کر دو اس طرح سے آپ کو ایک تیتر کو سمجھنے میں یا مطلب اس کو سیٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی مل سکتی ہے تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے چپ تیتر کو نسخہ مت لگایا کرو جب بھی تیتر ایک دفعہ بول جائے مو کھول جائے کچھ نہ کچھ وہ نشانیاں ظہر کرے ریزلٹ آپ کو دے اس کے بعد اپنے تیتر کو نسخہ لگاؤ چپ تیتر کو نسخہ لگانا جو ہے وہ چھیڑ نسخہ لگانا ہے ایک تیتر کو چھیڑ چھڑ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے خراب ہے کوئی نہ کوئی اس کو فالٹ کا شکار ہے آپ اس کو اور چھیڑ چھڑ کر دے تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے تو کمنٹ میں آپ لوگ ضرور بتایا کریں میرے نسخے میری جو گفتگو ہوتی ہے مطلب اس میں کوئی کمی پیشی یا آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تو انشاءاللہ اس سے ہماری حصل عفظائی بھی ہوتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بندہ نسخے اپلوڈ کرتا رہتا ہے تو اگر آپ چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ بہت آسانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ السلام علیکم